اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو پہچاننا ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے بھئی اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے دیکھو ایک فیصلہ کرو آپ ہم غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں اگر ہم انگریز ہوتے نا غیر مسلم ہوتے نہیں مانتے خدا کو تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی لوگ اکثر حوالے دیتے ہیں دیکھو کتنے خوش لوگ ہیں وہ لوگ انگریز لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کی ترقی کو دیکھ کر آپ متاثر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب گھر میں آئے نا کسی کام سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا اور کھجور کی چھال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹے ہوئے تھے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جو قیسر و قسرہ کے بادشاہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنی عیاشی میں اور آپ تمام پیغمروں کے سردار ہو کر یہ حالت ہے آپ کی تو نبی نے کیا جواب دیا نبی نے فرمایا اے عمر میں تو تجھے بہت اقل مند سمجھتا تھا میں تو تجھے بہت یعنی تو ایسی ماذا اللہ بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے فرمایے دنیا مسافر خانہ ہے ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے کیا ہے آخرت ہے تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں بھئی سوچتے سوچتے دنیا 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 پیسہ دولت عزت شہرت عیاشی کس طرح معاشرے میں زنہ تیجی سے پھیل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر